بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو فرنڈز آج آپ کو میں سکھاؤں گی کچوری بنانا کہ آپ گھر پہ کس طرح سے پرفیکٹ طریقے سے کچوری بنا سکتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کو بزار سے لے کے نہیں کھانی پڑے گی تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ایک بال لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تین کپ میدہ اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون اجوائن کے کسی نے سوال کیا تھا اجوائن کیا ہوتا ہے تو جس طرح سے زیرہ سوکا دھنیا ایک مسالہ ہوتا ہے یہ بھی ایک مسالہ ہوتا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے نمک ٹھیک ہو گیا دو ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے اجوائن اور ایک ٹی سپون اس میں ہم نے ڈالا ہے نمک اور جناب اب یہاں پہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے پانچ ٹیبل سپون گھی اس طرح کی ڈو جب بھی تیار کرتے ہیں کچوری کی یا سموسے کی اس کے اندر ہمیشہ جو گھی ہوتا ہے وہ یوز کیا جاتا ہے سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور پھر آپ نے ہاتھوں سے اس کی ایک ڈو تیار کر لینی ہے تو یہ لنجناب یہاں پہ اچھی طرح سے ہم نے آٹا گوند لیا ڈو تیار کر لی اور اب اس کی ہم جو فیلنگ ہے وہ تیار کریں گے تو ہمارے پاس ایک پاؤ ابلے ہوئے آلویں اور آلووں کو آپ نے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اور اگر میشر نہ ہو تو آپ ان کو ہاتھوں سے بھی پیش سکتے ہیں آلو میش کر لیے اب اس کو ہم ڈالیں گے ایک بڑے بال کے اندر اور ان سب چیزوں کو ہم اس میں ہی مکس کریں گے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ لنجناب میش کیے ہوئے آلو ڈال دیے بال کے اندر اب اس میں ہم ڈالیں گے مسالے ہرے مسالے اور پاوڈر مسالے تو یہ ہمارے پاس تین میڈیم سائز کے پیاس تھے چوب کر کے ڈال دیے اور یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ہیں چھ سے ساتھ کٹی ہوئی باریک گرین چیلیز وہ ڈال دی اور ایک مٹھی بھر کے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے فریش کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیا لال مرش کا پاوڈر ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیا نمک ٹھیک ہو گیا ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا اور ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیا زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون ڈال دیا اس میں ہم نے گرم مسالہ پاوڈر اور ون فورث ٹی سپون اس میں ہم نے ڈالا ہے ہلدی کا پاوڈر گرم مسالے ڈال دیا ہرے مسالے ڈال دیا پیاز بھی ڈال دیا ٹھیک ہو گیا سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا فیلنگ تیار ہو گئی اب اتنی دیر میں جو آٹا ہم نے گوندا تھا اس کو ریسٹ مل گیا اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے جو بال ہیں وہ تیار کریں گے تو جو ڈو آپ نے تیار کرنی ہے نہ یہ بہت پتلی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت یہ ہارڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نارمل سی ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے اس کے جو بال ہیں آپ نے وہ تیار کر لینے یہ دیکھئے اور سارے بال آپ نے تیار کر کے رکھنے یہ دیکھئے اس طرح سے پہلے آپ نے سارے بال تیار کر کے رکھنے ہیں پھر آپ نے ان کو ایک سائٹ پر رکھنا ہے کاؤنٹر کے اوپر آپ نے اس طرح سے میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ نے ایک ایک پیڑا لے کے اس کو رکھنا ہے اور اس کی پھر آپ نے پہلے چھوٹے چھوٹے سی روٹیاں بیل لینی ہے کیونکہ یہ جو کام ہوتا ہے یہ سارا سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اس طرح سے روٹیاں بیل کے پھر آپ نے اس کو بیلن کے ساتھ یوں روٹی کو بیل لینا یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی پوٹیٹو کی وہ لگائیں گے آپ چاہیں آپ یہاں پہ بیف کا کیمہ یوز کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ نے کیمہ کو سات منٹ پریشر لگا کے گلا لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ چکن یوز کرنا چاہتے ہیں چکن کی یوز کر سکتے ہیں جس کو آپ نے بوائل کر کے میش کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہی میتھڈ ہے بے شک آپ اس میں آلو ایڈ کریں چکن ایڈ کریں کیمہ ایڈ کریں تو مگر یہ ہے کہ آلو بھی ابلے ہوئے اور ان چیزوں کو بھی آپ نے اچھی طرح سے بوائل کر کے پھر فیلنگ جو ہے وہ تیار کرنی ہے پھر اس طرح سے آپ نے آٹے کو پکڑ کے کورنر اس کے جو ہیں وہ فول کرنے ہیں کس کے پکڑنا ہے چھوڑنا نہیں اور اس طرح سے پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے ساری کچورنگاں جو ہیں وہ تیار کر لینی ہے یہ تو یہ دیکھئے کچورنگاں تیار کر لی اب ان کو ہم فرائی کریں گے کڑائی میں ہم نے رکھا ہے آئل آئل کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کھولتا ہوا اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے کچورنگاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئی سائز آپ نے اس میں کچورنگاں ڈال لینے کچورنگاں جیسے جیسے آپ اپنے دھیمی سلو فلیم پن کو پکنے دینا ہے کیونکہ اس کی جو اوپر والی تیہ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اس کو فرائی ہونے میں پکنے میں ٹائم لگتا ہے تو جیسے جیسے یہ پکتی جائیں گی یہ اوپر تیارنا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہاں پہ سات منٹ ہو گئے ٹھیک ہے سلو فلیم کے اوپر ان کو آپ نے پکانا ہے اس طرح سے آپ نے چمچ سے ان کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ دونوں سائٹ سے ایک جیسا کلر آئے تو یہ دیکھئے یہاں پہ پورے آٹھ سے دس منٹ لگے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جو آپ کی کچوریاں ہیں وہ اچھی طرح سے گورلن ہو چکی ہیں اب ان کو ہم نکالیں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے ٹھیک ہو گیا یہ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کچوری جو ہوتی ہے اس سے ہمیشہ آپ نے بلکل دھیمی فلیم پہ جس فلیم کے اوپر دم لگاتے ہیں نا چاولوں کو اس فلیم پہ آپ نے پکنے دینا ہے پھر یہ اندر تک پکے گی ادروائز جو کچوری ہے وہ پھر کچھی رہ جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ لیں یہاں پہ ہماری جو کچوریاں ہیں الحمدللہ وہ تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت گورلن کلر اور بہت ہی کرسپی بنی ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمیں یہی کلر چاہیے تھا اب ایک ٹری کو ہم لیں گے اس طرح سے پلیٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وائٹ کلر کلر کی پلیٹ میں اگر آپ رکھیں گے تو اچھی طرح سے نظر آئے گا کہ کچوریاں کس کلر کی ہیں اور کیسی لگ رہی ہیں تو جناب اب آپ کو دکھاتے ہیں ان کی بہت ہی مزے کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی کچوریاں بن کے تیار ہیں جو کہ آج کل کے سیزن کی جان ہیں تو آپ انہیں اس طرح سے بنائیں اور آپ ان کو فرائی کرنے سے پہلے آپ ان کو رکھیں فریزر کے اندر ٹھیک ہے جب یہ ہارڈ ہو جائیں پھر آپ اس کو زپ لک میں بند کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں پورے مہینے کے لئے ٹھیک ہے تو بنائیے کھائیے انچوائی کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی